سخت سابق سیکرٹری کمر دلشاد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے سر بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے کمر دلشاد صاحب بتائیے گا سپریم کورٹ کی جانب سے بڑا اہم فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے پی ٹی آئی سے انتخابی نشان جو ہے وہ بلہ واپس لے لیا گیا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو زیرہ اس فیصلے کے روشنے میں تو تحریک انصاف کو ناکابل تلافی نقصان پہنچا اور ان کے تمام امیدوار جو ہیں وہ اس فیصلے کے روشنے میں آزاد تصبر کی جائیں گے اور ان کو ریٹرننگ آفیسل جو ہیں وہ آزاد امیدوار کے طور پر ان کو انڈیویزیل انفرادی طور پر ایک انتخابی نشان دیا جائے گا تو جیسے پارٹی کے ووٹر تو کنفیوز ہو جائیں گے لیکن برحال پارٹی کا انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے ان کا انتخابی نشان کو آپس لینے سے پارٹی کو تو ناکابل تلافی نقصان پہنچے گا لیکن برحال اب جو فیصلہ آ چکا ہے اور علی زفر صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہمارے تمام امیدوار جو ہیں وہ آزاد امیدوار کے اسیح سے انتخاب لڑیں گے اور وہ اپنی حکمتی حملی بنائیں گے کہ کس طرح سے ووٹر جو بتائیں گے کہ ہمارے کون س امیدوار مدان میں ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سب کو باور کرا دیں گے تو اس سے زہر ہے کہ حلال تو نقصان تو پہنچے گا لیکن مضموعی طور پر ممکن ہے کہ جو ان کا جو ووٹرز ہے پی ٹی آئی کا وہ ان کو نشان جو پتا چل جائے کہ ہمارے ازاد امیدواروں کو یہ انتخابی نشان موجود ہے جو بھی کوئی نشان دیں جیسے کہ پیشال جو آٹک کی جو نے جو پہر صاحب کو نشان بیڑکا دے دیا کس کو جو بچے بھی نشان تھے وہ دے دیئے تو اس اس طرح سے عوان کے اندر تصورات تو پیدا ہو گیا لیکن پارٹری کو ناکام نے تضافی رسال پہنچا اور نہیں انٹرا پارٹری الیکشن نہ کروانے کے بارے میں جو فیصلہ براہ تاریخی تھا الیکشن کیس پاکستان کا تو آئندہ تمام سیاسی پارٹریوں کو لیے یہ عبرت کا مقام ہو گیا کہ اپنا انتخابات وہاں انٹرا پارٹری الیکشن وجبورت کے مطابق کروائیں تو یہ اس کا ایک اہم فیصلہ چیز جسٹر پاکستان کی طرح سے بھی آ گیا ہے تو بہت فیصلہ بات چکا ہے اس کا الیکش پاکستان نے اپنا فیصلہ رہی سنا دی ہے اب آٹھ فرمیو کو انتخابات ہو جائیں گے تو اتباہ مشکل کو شہبات ختم ہو گئے ہیں